ملک مصطفی کی خبر پر نوٹس لیتے ہوئے منسپل کمیٹی سی او فیصل سپروائزر حماد اور زفر سپروائزر عمران کی انتہائی انتھاک مینے سے ایک ہی دن میں فلٹریشن پلانٹ وحال کر دیا گیا اسی خوالے سے مزید جانتے ہیں اپنے نمائد ملک صدیق حیدر سے جی صدیق بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس جی بلکل منسپل کمیٹی کے چیف افیسر چودری فیصل سپروائزر حماد زفر سپروائزر عمران کی انتہائی انتھاک مینے سے ایک ہی دن میں وارٹر فلٹریشن پلانٹ بحال کر دیا گیا پانی کی مین لائن کو مرمت کر کے چلا دیا گیا جو کہ کمیٹی اور کرز سپروائزر حماد زفر سپروائزر عمران کا اچھا اقدام ہے جسے عوام چناب نگر نے خوش ایند کرا دیتے ہوئے خراج تحسین پیش کیا ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ مین سپل کمیٹی چناب نگر کا عملہ اپنے فرائز نے بخوبی سارا انجام دے رہا ہے یہ سب کچھ چودری فیصل کی بہتر منصوبہ بندی کے تحت ہو رہا ہے شہریوں نے قدری فیصل کی کارکردگی کو سراحہ ہے جی بہت شکریہ ملک صدی خیدر ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا میکمہ جیل ہانا جاد میں آج اب کریپشن کی غزب کہانی منظریں عام پر انٹی کریپشن نے ڈسٹک جیل سرگودہ میں کریپشن کا بڑا سکینڈل پہنکاب کر دیا سربراہ ڈسٹک جیل سرگودہ اپنے پیٹی بھائیوں کے ساتھ مل کر قیدی سابق میئر سرگودہ نوید اسلم سے دس لاکھ روپے اور ساڑھے آٹھ مرلا کا پلات لے اڑے سپریڈنٹ جیل سرگودہ جعوید اقبال کچھی کو انٹی کریپشن نے گرفتار کر لیا ڈیپٹری سپریڈنٹ جیل سرگودہ امران باٹ سمر عباس ڈسپینسر شان علی اردلی سمیت پانچ افراد پر مقدمہ درج ایف آئی آر میں نمزد باقی چار افراد کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں حبر شامل کرتے ہیں میہ چینوں سے جہاں ایک سو سولہ پندرہ آل کام کرتے شخص مکیو علی مشین میں پھس گیا ریسکیو زرگ کے جوانو نے بروقت پہنچ کر شخص کو باحفاظت باہر نکال لیا زہمی شخص کی شناعت حیدر علی وز محمد علی کے نام سے ہوئی ریسکیو وان ون ٹو ٹو نے زہمی کو طبیعی امداد کے بعد سیول اسپتال منتقل کر دیا راجنپور محلہ صدر بٹی میں بجلی کے کھمبے نہ ہونے کی وجہ سے زمین پر پڑی سینکڑو تارو میں شدید آگ بڑک اٹھی عرصہ درہ سے نیک کھمبے نہ لگنے کی وجہ سے آگ بڑکنے کا یہ پانچمہ واقعہ ہے اہلے علاقہ میں شدید غم و غصہ وابٹہ سے التماس ہے ہنگامی بنیادوں پر نیک کھمبے لگائے جائیں ورنہ کسی قسم کی جانی و مالی نقصان کے ذمہ دار وابٹہ والے ہوں گے رکھ کرتے ہیں راجنپور کا جہاں پولیس کا کمار بازوں کے حلاف گیراؤ تنگ مصطفی عرف مستی نام شخص کے مگان پر چھاپا مار کا چھے افراد کو گرفتار کر لیا گرفتار اور دار پر لگے لاکھ روپے اپنے قبضے میں لے لیے جواریوں کو چڑھانے کے لیے سیاسی لیڈران تھانے پہنچ گئے بتایا گیا ہے کہ جوے کے اس اڈے پر روزانہ لاکھ روپے کا جوہا کھیلا جاتا ہے بہتر لوگوں کے ملوث ہونے کی وجہ سے پولیس بے بس رہتی ہے جلچسپ بات یہ ہے کہ ابھی پولیس ملزمان کو لے کر تھانے نہیں پہنچی تھی کہ سفارشی افراد جس میں سیاسی لیڈر شامل ہیں تھانے پہنچ گئے اور پولیس کو ہون سیزلہ بھی جاری ہے ریسٹرک پولیس ترجمان کلی محبوب کریشی کے مطابق ملزمان تھے اکاسی ہزار دو سو روپے جھے موبائل دو مٹسیکل اور ایک گڑی موقع پر برامت ہوئی جن کے حلاف مقدمہ درچ کر کے کاروائی کا آغاز کر دیا حبر شامل کرتے ہیں سوہاوہ سے جہاں آر سال کی طرح اس سال بھی مونسون کی بارشوں سے قبل مینسپل کمیٹری سوہاوہ کی جانب سے شہر بار میں نالوں کی صفائی کا کام تیزی سے جاری ہے نالوں میں صفائی کے کام کی نگرانی ایم او آئی مجتبہ اور سنٹری انسپیکٹر وسیم رزاق کر رہے ہیں شدید گرمی میں دن رات افسران اور سنٹری ورکرز کو کام کرتے دے کر شہروں نے ہوب سراہا اور کہا کہ اگر اسی طرح سوہاوہ کے کام ہوتے رہے تو بہت جلد سوہاوہ کی صفائی کے مسائل حل ہو جائیں گے حبر شامل کرتے ہیں سوہاوہ سے سوہاوہ سے تحصیل پریس کلاب سوہاوہ کے وفد کی اسسٹنٹ کمیشنر سوہاوہ سے ان کے آفیس میں اہم ملاقات وفد میں چیئرمین احسن وحید صدر شیخ علی رزا جنرل سیکٹری انیر لسکر اور دیگر بھی موجود تھے سب سے پہلے لاغڈون کے حوالے سے توازہ حیال کیا گیا جس میں اسسٹنٹ کمیشنر سوہاوہ نے بتایا کہ لاغڈون کا شیڈیول پندرہ جون سے تبدیل ہو رہا ہے اور پندرہ جون کے بعد صرف اتوار کو لاغڈون ہوا کرے گا جس کا باقاعدہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا اور ساتھ ہی سوہاوہ کا جو سب سے زیادہ اہم مسئلہ وارٹر سپلائی کا ہے جس پر تمام صحافی دوستوں نے اسسٹنٹ کمیشنر سوہاوہ کو وارٹر سپلائی کے حوالے سے بتایا کہ کتنے حصے سے کن کن محلوم میں پانی نہیں آ رہا جس پر اسسٹنٹ کمیشنر سوہاوہ نے کہا کہ انشاءاللہ آنے والے چند دنوں میں مکمل طور پر اس پر کام کیا جائے گا جعفر آباد میں استقبالی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی بلوچستان کے نو منتحب صدر میر چنگیز خان جمالی نے کہا کہ آنے والی حکومت پیپلز پارٹی کی ہوگی جیالے آج سے الیکشن کی تیاریاں شروع کر دیں پیپلز پارٹی بلوچستان کے صبحی صدر منتخب ہونے کے بعد میر چنگیز خان جمالی اپنے آبائی علاقے جعفر آباد پہنچ گئے جہاں پر پارٹی جیالیوں اور کارکنوں نے ان کا پرجوش استقبال کیا جیالیوں نے ڈول کی تھاپ پر رکھس کر کے حوب بنگڑے ڈالے اس موقع پر کشمیر کوٹ میں استقبالی تقریب منقت کی گئی جس میں پارٹی رہنما میر حسن خان جمالی اور دیگر نے بھی حتاب کیا تقریب کے شرکہ سے حتاب کرتے ہوئے پیپلز پارٹی بلوچستان کے نومی طحب صدر میر چنگیز خان جمالی نے کہا کہ آنے والی حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی ہوگی ہم آج سے آنے والے انتہاباد کی تیاریاں شروع کر رہے ہیں تقریب کے آخر میں میر چنگیز خان جمالی نے جیوے بٹو کے نعرے بھی لگائے شجاہ آباد کے علاقے جلالپور کھاکے کے نزدیک پولیس مقابلہ ملزم شکت رونگا اپنے ہی ساتھیوں کے فائرنگ سے ہلاک تھانا صدر پولیس شجاہ آباد کچھ دن پہلے ملزم شکت رونگا کو قتل لگیتی ہو زناجہ سے بڑے جرم میں گرفتار کیا آج جب پولیس ملزم کو لے کر مزید برامدگی اور باقی اس کے ساتھی گرفتار کرنے کے لیے جا رہی تھی تو جلالپور کھاکے کے قریب ملزم شکت رونگا کے ساتھیوں نے پولیس گاڑی کو دیکھتے ہی فائرنگ شروع کر دی جس سے ملزم شکت رونگا موقع پر ہلاک ہو گیا جبکہ اس کے باقی ساتھی رات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بھاگنے میں کامیاب ہو گئے واقعہ کے اطلاع ملتے ہی ملتان سے پولیس آفیسر موقع پر پہنچ گئے جبکہ لاشگو قبضے میں لے کر پوس مارٹم کے لیے سیول اسپتال منتقل کر دیا یہاں پر وقت ہوئے کمرشل بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا رکس یہ ہے پہچان کچھ روالا کی شاپنگ کا مضا تو رانے عمر کے سٹور سے ہی آتا ہے یہاں پر چیزوں کا میار ہے وہ پورے شہر میں اس طرح کا میار ہمیں نہیں ملتا یہاں پہ ہر چیز مل جاتی ہے اور ہم آپ کو مشروع دیتے ہیں کہ آپ یہاں پہ شاپنگ کے لیے آئیں پندرہ سالوں سے ہمارا رانومر جنرل سور کے ساتھ تعلق ہے اور ان کی کوالیٹی اور ہر چیز میں ہمیں سیٹسفائید رہتے ہیں اور پرائیز اچھی ہے ان کے میں رانومر کے کچھمر ہوں میں ہر منت یہاں سے گروسری کرتے ہیں بہت ہی اچھا سٹور آئی ہے یعنی کہ ہر چیز یہاں سے آویلہ ہمیں ہوتی ہے ہم جب بھی آتے ہیں رانومر جنرل سور پر ہی آتے ہیں میں دوسرا کو بھی کہوں گی سب کو کہوں گی کہ رانومر جنرل سور پر ہی آئیں ادھر سب کچھ مل جاتا ہے ایزی بھی رہتا ہے ہمارے قریب ہے اور بہت اچھی شاپنگ ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہر چیز یہاں ریزنیبل ہے گزشتہ ستائیس سال سے شہریوں کے اعتماد نے ثابت کیا کہ ہم ان کی توقعات اور ضرورتوں کو بہتر جانتے ہیں یہاں پر ملنے والی تمام اشیاء مثلا سبزی، دالیں، چاول، گھی، مسالہ جات، ڈرائی فروٹس، حلوہ جات، بیکری، کروکری، کاسمیٹکس، انڈر گارمٹس، کھلونے، سٹیشنری، فروزن فوڈز، مشروبات اور دیگر اشیاء کوالٹی اور میار کے اعتبار سے اپنا منفرد مقام رکھتی ہیں اور وہ بھی انتہائی مناسب قیمت کے ساتھ تو ابھی اپنے قریبی اسٹور پر وزر کیجئے رانہ عمر گروپ آف سروسیز میار پر کوئی سمجھوتا نہیں